اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کی طرف سے عمران خان کو ملنے والے تحائف نے ایک الگ سکینڈل کی شکل اختیار کر لی ہے دبائی میں مقیم پاکستانی بزنسمن عمر فاروق ظہور الگ دعویٰ کر رہے ہیں لیکن تحریک انصاف ان دعویٰ کی نفیہ کر رہی ہے اپنا دفاع پیش کر رہی ہے لیکن اپنے دفاع میں تحریک انصاف نے جو دستاویزات پیش کی ہیں وہ عمران خان کے لیے مزید مشکلات کا بائز بن گئی ہیں کیونکہ جو دستاویزات ہم نے حاصل کی ہیں اس نے تحریک انصاف کے دفاع کو ہی مشکوک بنا دیا ہے کیونکہ تحریک انصاف گھڑی کا سیٹ فروخت کرنے سے متعلق ہاتھ سے لکھی ہوئی جس دکان کی رسید کا سہارہ لے رہی ہے اور توشا خانہ سے صرف بیس فیصد ادائیگی کر کے گھڑی خریدنے کا جو ریکارڈ ہے ان دونوں دستاویزات میں ایک ہی تاریخ درج ہے یعنی گھڑی کا سیٹ توشا خانہ سے خریدنے کی اور مارکٹ میں فروخت کرنے کی تاریخ ایک ہی ہے اور وہ تاریخ بائیس جنوری دو ہزار انیس کی ہے جس سے صرف دو چیزیں ہی ثابت ہو سکتی ہیں اور وہ یہ ہے کہ یا تو عمران خان نے توشا خانہ سے تحفہ خریدنے سے پہلے ہی مارکٹ میں فروخت کر دیا تھا اور یا پھر توشا خانہ میں پہلے ہی کیش کی صورت میں کسی کے ذریعے دو کروڑ روپے کی رقم جمع کرائی اور پھر اس رقم کو جواز فراہم کرنے کے لیے مارکٹ سے ایک جالی رسید بنوائی گئی تاکہ مستقبل میں کسی بھی ممکنہ کاروائی سے بچا را سکے اب آنے والی تفصیلات میں یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ عمران خان کی حکومت نے جو دو آزار اٹھارہ میں توشا خانہ سے تحائف خریدنے کے لیے پچاس فیصد کی ادائیگی کا قانون بنایا تھا اور جس کا کریڈٹ تحریک انصاف کے رینوما اور عمران خان لیتے رہے ہیں عمران خان نے خود اس قانون کی خلاف برزی کر کے ایک قیمتی تحفے کے لیے صرف بیس فیصد ادائیگی کی ہے اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی ہے کہ عمران خان کو ملنے والے گراف سیٹ کی جو مارکٹ ویلیو توشا خانہ کی انتظامیہ نے تیہ کی تھی وہ دس کروڑ روپے تھی یعنی یہ عمران خان کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ یہ سیٹ مارکٹ پر فروخت کرنے جائیں تو آپ اسے دس کروڑ میں فروخت کر سکتے ہیں مگر عمران خان کے اپنے دعوے کے مطابق انہوں نے تیہ شدہ مارکٹ ویلیو سے بھی پچاس فیصد کم میں یعنی پانچ کروڑ دس لاکھ روپے میں یہ سیٹ فروخت کر دیا یعنی تحریک انصاف نے توشا خانہ اس کینڈل میں جو دفاعی پوزیشن لی ہے وہ پوزیشن ہی تحریک انصاف پر مزید سوالات اتھا رہی ہے عمران خان پر مزید سوالات اتھا رہی ہے اس پورے معاملے کا تفصیل جائے گا لیتے ہیں دبائی کی کاروباری شخصیر عمر فاروق زہور جو تحریک انصاف کے رہنما فواد چودری کے دوست بھی ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے عمران خان کو ملنے والی گھڑی بیس لاکھ ڈالرز میں دبائی میں خریدی یعنی اٹھائیس کروڑ روپے میں خریدی تھی اور بشرا بی بی کی دوست فراغوگی سے خریدی تھی اور اس ڈیل کے لیے انہوں نے ادائیگی کیش میں کی ہے لیکن عمران خان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے گھڑی کا سیٹ پانچ کروڑ دس لاکھ روپے میں فروخت کیا ہے اور انہوں نے یہ گھڑی دبائی میں عمر فاروق کو نہیں بلکہ سامعباد میں ایک ڈیلر کو فروخت کی ہے اب عمران خان نے اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے سامعباد کی ایک لوکل گھڑی کی دکان کی رسید بھی دکھائی ہے اور یہ رسید ایک لیٹر ہیڈ پر ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے اور اس رسید کے مطابق گراف کے سیٹ میں موجود ہیرے کی انگوٹھی، سونے اور ہیرو سے مزین قلم، کف لنکس اور نایاب کعبہ ایڈیشن کی گھڑی کا سیٹ عمران خان سے پانچ کروڑ دس لاکھ روپے میں خریدا گیا ہے اس ہاتھ سے لکھی ہوئی رسید پر جو تاریخ درج ہے وہ بائیس جنوری دوہزار انیس ہے جیسا کہ آپ اس سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور دوسری طرف ہم نے عمران خان کی طرف سے توشہ خانہ کو تحائف کی بدلے رقم کی ادائیگی کا جو ریکارڈ حاصل کیا ہے اس سے پتہ جلتا ہے کہ عمران خان نے اسی دن یعنی بائیس جنوری دوہزار انیس کو ہی توشہ خانہ سے تحائف لینے کے لیے دو کروڑ ایک لاکھ اٹھتر ہزار روپے کیش کی صورت میں ادا کیا جس سے دو چیزیں ہی ثابت ہوتی ہیں یا تو عمران خان نے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کی طرف سے ملنے والے تحائف کو پہلے بائیس جنوری دوہزار انیس کو فروخت کیا یعنی توشہ خانہ سے خریدنے سے پہلے ہی فروخت کر دیا اور اسے فروخت کرنے کے بعد اسی دن جو پانچ کروڑ دس لاکھ روپے کی کیش رقم حاصل ہوئی اس میں سے توشہ خانہ کو دو کروڑ کی رقم کیش کی صورت میں ادا کر دی جو کہ توشہ خانہ کے قوانین کے تحت ہو ہی نہیں سکتا کہ پہلے آپ تحفہ فروخت کریں گے اور اس کے بعد قیمت کی ادائیگی کریں گے اور اس صورتحال میں سوال ہی اٹھتا ہے کہ ملک کا وزیر آدم تحفہ سرکار کی ملکیت سے خریدنے سے پہلے اسے مارکٹ میں غیر قرونی طریقے سے فروخت کیسے کر سکتا ہے اور دوسری صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان نے بائیس جنوری کو پہلے دو کروڑ روپے توشہ خانہ کو کیش کی صورت میں کسی کے ذریعے ادا کیے اور تحفہ اپنے پاس رکھ لیا اور پھر اس کیش کی ادائیگی کو جواز فراہم کرنے کے لیے اسلام آباد کی ایک دکان سے ایک جالی رسید بنوائی تاکہ مستقبل میں وہ یہ جواز فراہم کر سکیں کہ انہیں دو کروڑ کی رقم جو کیش کی صورت میں ملی ہے وہ اس لوکل دکان سے ملی ہے جس کا مالک اس دکان کو دو آدار بیس میں فروخت کر کے چلا گیا ہے اور ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک رسید ہے پانچ کروڑ دس لاکھ روپے کی رقم کی اور وہ بھی کیش رقم کی اور اس صورتحال میں سوال جوٹتا ہے کہ عمران خان نے جو توشہ خانہ کو دو کروڑ روپے کی رقم ادا کی تھی وہ کہاں سے ادا کی گئی تھی کیا وہ پیسے عمران خان نے اپنے اکاؤنٹ سے نکال کر خود ادا کیے اگر ہاں تو اس کی منی ٹریل کہاں ہے وہ عمران خان کیوں سامنے نہیں لا رہا ہے اور اپنے اکاؤنٹ سے نکال کر دیئے تو کیش کی صورت میں کیوں دیئے حکومتی ٹرانزیکشنز تو چیک یا پی آرڈر کے ذریعے ہوتی ہیں دوسرے سوال یہ اٹھتا ہے کہ دو کروڑ روپے کی کیش رقم اگر عمران خان نے وزیراعظم ہوتے ہوئے خود ادا نہیں کی تو پھر ان کے لیے کس نے ادا کی اور کیش میں کیوں ادا کی کیا چھپانا تھا ایک سرکاری ادارے میں دو کروڑ کی رقم کیش کی صورت میں کیسے ادا کر دی گئی اس کا منی ٹریل کہاں ہے یہ وہ سوالات ہیں جو اب خود تحریک انصاف کے اپنے دفاع کے بعد جنم لے رہے ہیں اور جہاں تک عمران خان کی طرف سے پیش کی جانے والی رسید کا معاملہ ہے تو اے آر وائی کے رپورٹر حسن عیوب نے کلکاشی فبازی کے شو میں دعویٰ کیا کہ میں نے بھی اس دکان سے چیزیں خریدی ہیں دکاندار کے مالک نے مجھے کہا تھا کہ رسید پر آپ کو جو بھی قیمت لکھنی ہے وہ میں لکھ دیتا ہوں یعنی رقم اوپر نیچے ہو سکتی ہے صرف یہی نہیں ہے ایک اور معاملہ ہے جس کا تحریک انصاف کریڈٹ لیتی رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب تحریک انصاف فخریہ انداز میں کہتی رہی کہ عمران خان وہ شخص ہیں جنہوں نے تحریک انصاف سے تحریک ایکار کو بدل ڈالا پہلے یہ اصول یہ تھا کہ آپ تیس ہزار سے زائد قیمت کے تحریک کے لیے بیس فیصد رقم ادا کرتے تھے اور تحریک انصاف میں عمران خان نے اسے بڑھا کر پچاس فیصد کر دیا اور عمران خان خود کہتے تھے کہ میرا تحفہ میری مرضی اور میں نے پچاس فیصد رقم ادا کر کے توشہ خانہ سے تحائف لیا ہے مگر اب اسکینڈل یہ سامنے آیا ہے کہ جو اصول تحریک انصاف نے بنایا تھا اور جس کا کریڈٹ لے کر عمران خان اپنا دفاع کرتے رہے ہیں اسی اصول کی خود عمران خان نے خلاف ورزی کی ہے اس کا بھی تفصیلی جائزہ لیتے ہیں تحریک انصاف کی حکومت میں 18 دسمبر 2018 کو کابینہ ڈیویجن نے تحائف رکھنے یا واپس دینے سے متعلق نئے قوانین کا نوٹیفیکیشن جاری کیا اور اس نوٹیفیکیشن کے رون نمبر چھے کی شک نمبر دو کے مطابق کوئی بھی تحفہ جس کی مالیت تیس ہزار سے زائد ہو اس تحفے کو وصول کرنے والا شخص تحفے کی ویلیو کا پچاس فیصد ادا کر کے اپنے پاس رکھ سکتا ہے یعنی پچاس فیصد ادا کی کے بعد ہی رکھ سکتا ہے اور یہ نوٹیفیکیشن 18 دسمبر 2018 کا ہے اور عمران خان نے توشاہ خانہ کو جو دو کروڑ کی رقم ادا کی ہے وہ بائیس جنوری دو ہزار انیس کو کی ہے یعنی پچاس فیصد ادا کی کے اصول بننے کے پینتیس دن بعد خود عمران خان نے اصول بنایا اور پینتیس دن بعد خود اس کی خلاف ورزی کی مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان نے ادا کی پچاس فیصد نہیں اور بیس فیصد کی کیونکہ عمران خان کی حکومت نے خود تحائف کی ویلیو دس کروڑ لگائی تھی اور عمران خان نے ادایگی دو کروڑ کی کی ہے اور دو کروڑ دس کروڑ کا بیس فیصد بنتا ہے پچاس فیصد نہیں بنتا ہے صرف یہی نہیں تحفے کی مارکٹ ویلیو سے مطالق بھی تحریک انصاف نے ایک عدی طریقہ کار اختیار کیا پہلے قیمتی تحائف کی ویلیو صرف دس کروڑ بتائی اور توشہ خانہ کے تحائف کی قیمت اس بات کے تحت تیہ کی جاتی ہے کہ کیا ان تحائف کو اگر آج مارکٹ میں فروخت کرنے جائیں تو ان کی کیا قیمت ملے گی اور اس عمل میں ایک مارکٹ کا ایکسپرٹ بھی موجود ہوتا ہے تو سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے ملنے والے تحائف کی مارکٹ ویلیو دس کروڑ اوپے لگائی گئی لیکن انہیں فروخت اپنی تیہ شدہ مارکٹ ویلیو سے پچاس فیصد کم یعنی پانچ کروڑ دس لاکھ میں کر دیا کیش میں کر دیا فوراں کر دیا دلچسل بات یہ ہے کہ عمران خان سے تحائف دوہزار انیس میں اٹھائیس کروڑ کے خریدے لیکن ان کی اصل مالیت ایک ارب ستر کروڑ کے قریب ہے مگر عمران خان کا دعویٰ ہے کہ ان کی حکومت میں جو مارکٹ ویلیو لگائی وہ دس کروڑ تھی لیکن عمران خان نے فوراں ان تحائف کو مارکٹ ویلیو سے بھی عادی قیمت پر پانچ کروڑ میں فروخت کر دیا تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ عمران خان کو بطور وزیل آزم آخر پیسوں کی اتنی کیا ضرورت تھی کہ انہوں نے اپنی ہی تیہ کردہ مارکٹ ویلیو سے پچاس فیصد کم میں یہ تحائف فروخت کر دیے اور کیش میں فروخت کر دیے سوالات بہت ہیں مگر تحریک انصاف جواب دینے کے بجائے الزامات لگا رہی ہے اور اس سکینڈل کو اپنے لیے مزید پیچیدہ بنا رہی ہے ہم نے آج بھی فواد چودری کو پروگرام میں آنے کی دعوت دی ہے پروگرام لائیو ہے وہ ہمیں ڈوائن کر سکتے ہیں کیونکہ ان سے متعلقی بہت سارے سوالات ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے